اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر بولیٹن نیوز اور اس وقت ہم موجود ہیں محکمہ موسمیات میٹرالجی ڈپارٹمنٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر مقتار صاحب آئیے کرتے ہیں ان سے بات اور ان سے جانتے ہیں کیا کچھ وجوہات ہیں جمع کشمیر میں اس وقت موسم کے خوشک ہونے کی کیونکہ پچھلے چالیس پہنٹالیس دنوں سے جو ہے کشمیر میں بارش کی ایک بوند نہیں گری ہے جس سے جو ہے فارمرز بھی کافی پریشان نظر آ آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی جو ہے بہت غرمی محسوس ہو رہی ہے لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں اور ہم ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں موسم کی کیا کچھ صورتحال رہیں گے خیر مقت میں آپ کا ہماری چینل میں ہے جی بہت بہت شکریہ ابھی پیشنگوئی پہلے سے ہے فیفٹین سپٹمبر تک موسم عموم انڈرائی رہنے کے چانسے ہیں یہاں ویلی میں اور جمعہ ڈیوزین کے اندر پچھلے دو تین دن سے خاص کر ای ہیوی بھی ہوا ہے خاص کر کٹرہ سٹیشن کے اندر ادر دن دس باقی یہاں ویلی کے اگر ہم بات کریں گے لاسٹ فورٹی فائو ڈیس سے جو ہے ویدر پورا ڈرائی ہے اور ایک ایکسٹینڈڈ ڈرائی سپیل چل رہا ہے جس کے کرن جو ہے درجہ حت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ توٹ گرمیاں جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے پچھلے ایک دو دنوں میں اور لگ بک پچھلے ایک سو سنتیس سال پرانا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے اس سے پہلے تھرٹی فائو ڈیگری سلسستہ نائنٹین تھرٹی فور میں اور ابھی جو ہے ایک دن ایک دن پہلے جو ہے تھرٹی فور پوائنٹو کے آس پاس درجہ جو ہے ریکارڈ کے باقی جو سٹیشن سے وہاں پہ بھی آلموسٹ نومل سے پانچ شہ ڈیگری تک نومل سے ملعب پہ آہ ڈپارچر میں ہے اور جس کے کرن جو ہے یہاں ہیٹ ویو لائک سیچویشن بنا ہوا ہے اب آج بھی جو ہے گرمی دیکھنے کو ملے گی اور کل سے جو ہے تھوڑا سا راحت ملے گا کیونکہ موسم جو ہے تھوڑا سا بدلے گا اور پندرہ سولہ سترہ کے بیچ ایک سپیل ہو سکتا ہے بارشوں کا عمومان کلاوڈی رہے گا ویدر جمہو ڈیوزن میں اس کا تھوڑا زیادہ ایمپیکٹ رہے گا اور یہاں ویلی میں جو ہے ہلکی بارشوں سے زیادہ امید نہیں کر رہے ہیں جی آپ بتائیے جو فارمرز ہیں ان خوشک ساری کی وجہ سے انہی بھی جو ہے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے کیا کچھ ایڈوائزری آپ کے جانب سے ہے ابھی کچھ ایک جگہوں پہ پیڑی ہارویسٹنگ چل رہا ہے آلدھو اگسٹ میں ان کو پانی کافی زیادہ ضرورت ہوتا ہے جب ملکنگ سٹیج فلورنگ سے لے کے ملکنگ سٹیج جو ہوتا ہے اس بیچ پانی کافی زیادہ ضرورت رہتا ہے تو پانی اس ٹائم ملائے نہیں تو اس کے کرن جو ہے یلڈ ریڈکشن ہو سکتا ہے جو یلڈ ہے آلٹیمیٹ جو اگری کلچر کا اس میں جو ہے آلماسٹ پیفٹین ٹو ٹوانٹی پرسن یلڈ میں ریڈکشن آ سکتا ہے باقی ہوتی کلچر میں خاص کر ایپل و آگرہ میں آپ کا کلر جو ہے اس حساب سے ڈولپ نہیں ہوا ہے جس حساب سے ہونا چاہتا ہے کیونکہ بارشیں جو ہے ہوئی ہی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ کا کالیٹی ویٹ سب چیز میں اثر کرے گا جس کے وجہ سے مارکٹ ایسیپٹیویٹی جو ہے ان پروڈکٹس کا جو ہے کم ہو سکتا ہے تو بہرحال ابھی بارشوں کا تھوڑا سا سلسلہ رہے گا خاص کر پندرہ سولہ سترہ کے بیچ اور تھوڑی سی رہت مل سکتی ہے کیسانوں کو کیا کچھ ریزن ہے جو موسم پچھلے چالیس پینتالیس دنوں سے ڈرائی بنا ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے سب سے پہلے جولائی میں آپ کا مونسون بلکل پیک پہ تھا اور کافی زیادہ بارشیں ہوئی جو ایکسس سے لے کے لارج ایکسس تک اس کے بعد جو ہے علنینو کنڈیشنز جب بنتی ہیں تو اس کے قرآن جو ہے مونسون جو ہے ویک فیس میں چلا جاتا ہے خاص کر انڈین سب کونٹینٹ میں تو اس کی وجہ سے آلدو جینکے میں ویسے بھی مونسون کا اتنا زیادہ اثر نہیں رہتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس سٹرونگ کرتنا ہو تو ایسے ویک کنڈیشنز میں یہاں تک مواشر پہنچ جانا خاص کر بیاؤ بینگال یا عربین سی سے مواشر پہنچنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویسٹرن ڈیشٹرمنٹ کی وجہ سے بھی یہاں پہ بارشیوں ہوتی ہیں تو ایپسنس آف ایکٹیو ویسٹرن ڈیشٹرمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ کا ویک مونسون کی وجہ سے یہ ڈرائی سپیل جو ہے کنٹینیو رہ رہا ہے جس کے قرآن جو ہے چالیس پینتالیس دن سے ہی موسم عموماً رہی رہا ہے جس کے قرآن درجہ حرات میں بھی اضافہ ہوا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ محکمہ موسمیات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر مختار صاحب ان کے مطابق جمہ کشمیر میں آنے والے دنوں میں جو ہے ہم غرش چمہ کے ساتھ ساتھ بوندے گرنے کا بھی امکان ہے آپ کشمیر بلٹی نیوز دیکھتے رہیے موسیقی